سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصص الانبیاء کے زمن میں چند ایک واقعات میں نے آپ کے ساتھ پچھلے چند روز میں شیئر کیے ہیں اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا سے پہلے بھی کوئی بیوی تھی کیونکہ اسرائیلیات میں یہودیوں کے ہاں ایک کہانی موجود ہے ایک عورت کی جس کا نام تھا لیلت تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان بھی اس لیلت نامی عورت سے واقف ہیں یا نہیں اور اگر نہیں تو یہود اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسرائیلیات میں سے یہ بات ہے اور یہ بات کسی اسرائیلیات کی مشہور ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ خود مانتے ہیں کہ نو یا دس صدی میں یعنی اب سے کوئی ہزار گیارہ سو سال پہلے بعض لیجنڈز ایک کتاب میں جمع کیے گئے جس کا نام تھا الپیبٹ آف بین سیرہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخلیخ کیا تو ساتھ ایک عورت بھی تخلیخ کی اس عورت کو بھی زمین سے اسی مٹی سے بنایا گیا جہاں سے آدم کو بنایا گیا تو چونکہ وہ آدم کی ہمپلہ تھی اس لیے اس نے آدم کے آگے سبمٹ ہونے سے انکار کر دیا اور سارا وقت لڑتی جھگڑتی رہی بعض کتابوں میں تو وہ یہاں تک لکھ پیٹھے کہ جب میہ بیوی آپس میں ایک پوزیشن میں جمع کرتے ہیں تو اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں نیچے ہوں اور تم اوپر کیونکہ نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ میں سبمٹ ہو گئی ہوں اور میں تمہارے آگے سر تسلیم خم نہیں کروں گی تو وہ لڑتی جھگڑتی رہی یہاں تک کہ وہ اڑ گئی اور وہ اڑ گئی اور ہوا میں جا کر پھر وہ کسی اور مقام کی طرف منتقل ہو گئی یعنی ایک عجیب و غریب قوتوں کے اس داستان میں ہمیں حوالے ملتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق شاید بیبلون میں موجود کسی دیوی سے ہو اور یہ کچھ خلط ملت ہو گئے ہوں حالات و واقعات بارحال اس کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس میں ایسی بہت سارے لوپ ہولز ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک منگھڑت داستان ہے جو یہود نے گھڑی ہے جہاں اور بہت ساری منگھڑت داستانیں گھڑتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے سکندر آزم کے بارے میں عجیب و غریب سی داستانیں گھڑی اور پھر ذلقرنین کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ گھوڑے سرئیہ پہ بانتا ہے تو بابا اگر گھوڑے سرئیہ پہ بانتا ہے تو جنگ میں اتی دور جا کے لاتا ہے کیا بس اسی طرح کی ایک گھڑنٹو یہ بھی ہے تو کہتے ہیں مہارحال کہ وہ ہوا میں اڑ گئی اور جب وہ ہوا میں اڑ گئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی التجاہ کی کہ کائنات کے مالک یہ عورت تو چلی گئی اڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے تین فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے واپس لے کر آؤ تو پھر جب وہ اس کی طرف گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے انہوں نے پایا اس سمندر کے پاس اس دریا کے پاس جہاں پر مصری غرق ہوئے یعنی کہ فرعون غرق ہوئے تو اب بعض یہ تانے بانے یہ بنتے ہیں تو یوں معلوم ہوا کہ وہ جنت سے اڑ گئی اور دنیا میں آگئی تو اب کیونکہ یہ جو سمندر ہے جو دریا ہے جو پانی ہے جہاں فرعون غرق ہوا وہ تو دنیا میں ہیں تو کہنے لگے کہ بھئی وہ یہاں آگئی یہاں آگئی تو فرشتوں نے اس کو آکے پکڑ لیا پھر اس کے بعد ایک لمبی گفتو شنید ہوئی اس نے کہا کہ نہیں میں تو آدم کے تمام بچوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں گی جو مرد ہوں گے ان کو آٹھویں دن تک ان پر مسلط رہوں گی اور جو لڑکیاں ہوں گی ان پر بیسویں دن تک مسلط رہوں گی اور عجیب و غریب سے واقعات کہانیاں پھر وہ جا کر شیطان کے ساتھ انوالو ہو گئی اور پھر وہاں پر جا کر اس نے اس سے حاملہ ہو گئی اور پھر وہاں اس نے اس سے بچے جنے اور یوں ڈیمنز جو کہتے ہیں ان کی ایک طویل فہرست اور اولادیں شروع ہوئیں ایک عجیب و غریب کہانی ہے پھر اس سے مانگا گیا کہ تم اپنے سو ڈیمنز کو قربان چڑھاؤ گی تو اس نے کہا ہاں ہاں میں سو ڈیمنز کو قربان چڑھاؤ گی ایک عجیب کہانی کہ بندہ پڑتا ہے سنتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ نہ لکھنے والے کو شرم آئی نہ سننے والوں کو شرم آئی نہ کہنے والوں کو شرم آئی کہ کس قسم کی گھڑن تو باتیں لکھتے ہیں اور کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں بس انہوں نے ایک کیریکٹر بنانا تھا ایک ایول عورت کا کہنے کے کہ پھر جب آدم علیہ السلام اس عورت کے اڑنے کے بعد اول تو یہ ہے کہ اڑنا جو ہے وہ سرشت میں اگر جنت سے باہر کیسے چلے گئی اور پھر یہاں دنیا میں کیسے آگئی جبکہ ابھی تک دنیا میں اترنے کا حکمی نہیں ہوا تھا اور پھر شیطان سے مل گئی اور پھر اس نے وہاں پر اس سے اولادیں بھی پیدا کر لیں عجیب کہانیاں ہیں تو اس کے بعد جب آدم علیہ السلام دوبارہ اکیلے ہو گئے کہنے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ جس عورت کو پیدا کیا وہ زمین کی مٹی سے نہیں بلکہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا خیر اسرائیلیات ہیں یہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلیات کو بعضے لوگ نقل کر دیتے ہیں اور بار بار میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسرائیلیات کو پڑھیں تو پھر ہمارا موقف یہی ہوگا کہ اگر یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو اور اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہیں کیونکہ یہ پورا واقعہ اصول کے خلاف ہے اسی لئے ہم کہیں گے کہ ہم اس کی اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتے اور ویسے بھی لا نصدقهم ولا نکذبهم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ انہیں ڈنائے کر سکتے ہیں لیکن ان واقعات جو اصل سے ٹکراتے ہیں انہیں ہم ڈنائے کر دیتے ہیں اس لئے پھر علماء نے اس قسم کے قصے کہانیوں کو اپنی کذابوں میں نقل نہیں کیا اور اگر کسی نے کر بھی لیا ہو تو پھر اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ ایک کہانی ہے اس کو کہانی ہی کی طور پر رکھنا چاہیے اور اس کو کہانی ہی کی طور پر ڈسریگارڈ کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ایسی کوئی عورت مورز وجود میں آئی نہ بی بی ہوا سے پہلے آدم علیہ السلام کی ایسی کوئی بی بی تھی جو فضاؤں میں اڑ گئی ہواوں میں اڑ گئی جس نے آدم علیہ السلام سے انکار کیا کیونکہ جنت وہ جگہ ہی نہیں تھی جہاں ایسا کیا جا سکے اور نہ اس طرح کی کسی صلحیت کو انسان کو دیا گیا اور پھر وہ جا کر شیعتین سے رشتہ استوار کر بیٹھی اور وہاں اس نے شیعتین سے اولاد پیدا کی تو یہ تمام واقع بالکل غلط ہے وما علینا اللہ البلاغ